بہو بیٹی میں سلطانہ ہانیہ کو فون کرے گی اور ہانیہ کو بتائے گی کہ کس طریقے سے کومل کی وجہ سے اس نے خود کو کمرے میں قید کر دیا ہے کیونکہ کومل اسے ہر صورت میں پاگل ثابت کرنا چاہتی ہے اور واسق کو بھی اس نے یہی کہہ دیا ہے کہ امی کو پاگلوں کے ڈاکٹر کو دکھایا جائے اور میں ایسا بلکل بھی نہیں چاہتی ہانیہ بھی اپنی ماں کی یہ بات سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جائے گی اس کے بعد وہ اپنی ماں کو یہ مشورہ دے گی کہ آپ حدیقہ بھابی کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لیں تو آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی سلطانہ یہاں پر پھر ہانیہ سے یہی کہے گی کہ دیکھو تمہارے کہنے پر میں ٹرائے کرتی ہوں لیکن مجھے امید نہیں ہے اس سے بھی کچھ اس کے بعد ہانیہ جو ہے وہ اپنی ماں سلطانہ سے کہے گی کہ اچھا میں فون رکھتی ہوں ویسے بھی گھر میں بہت کام ہے جو سارے کے سارے مجھے خود ہی کرنے ہیں جب تک یہاں ہوں رافے کے ڈیٹ کی فیرونیت تو مجھے برداش کرن ہوگی تو پیچھے کھڑی رافے کی ماں امارہ جو ہے وہ یہ ساری بات سن لے گی امارہ جو کہ ہانیہ کی ساری اصلیت سے واقف ہو چکی ہے اور سلطانہ کی ساری اصلیت سے بھی واقف ہو چکی ہے کیونکہ رافے نے سب کچھ اپنی ماں ہاں امارہ کو بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے اس پر الزام لگایا گیا تھا اور کس طریقے سے سلطانہ اپنی بہو حدیقہ کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی اور امارہ جب یہ تمام باتیں سنتی ہے تو کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے رافے تو یہی کہتا ہے کہ وہ آپ ہانیہ کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا اور اسے جلد جلد لاکھ دینا چاہتا ہے لیکن اس کی ماں امارہ اسے یہی کہہ دیتی ہے کہ اسے کچھ عرصہ سبر کرنا ہوگا پھر کوئی مناسب موقع دے کر میں خود خاندان والوں کو بتا دوں گی کہ ہانیہ کس قسم کی لڑکی ہے اور ہانیہ کے ساتھ تمہارا گزارہ ممکن نہیں ہے اور وہ اپنے بیٹے رافے کو یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ ہانیہ کے ساتھ آپ تو مزید دن نہیں گزار سکتے لیکن میرے بچے تمہیں کچھ عرصہ انتظار کرنا ہوگا ورنہ ساری بدنامی ہماری ہی ہوگی تو ہانیہ جب یہ تمام باتیں کہہ رہی ہی ہوتی ہے اپنی ماں کے ساتھ ہے فون پر سلطانہ کے ساتھ تو ہمارا پیچھے کھڑی ہوئی ساری باتیں سن لیتی ہے اور اسے مزید یقین ہو جاتا ہے کہ ہانیہ جو ہے وہ اس کے رافے کے ڈیٹ کے یہ کس طرح کے جذبات رکھتی ہے اور کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہی ہے ادھر ہانیہ کے جو کہنے کی مطابق سلطانہ جو ہے وہ اب حدیقہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لے گی اور وہ واسق کی وہ بات بھی سن لیتی ہے جب واسق اپنے دوست عثمان کو فون کر رہا ہوتا ہے دبائی میں اور عثمان سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ فرحان کو یقین دلاؤ کہ اس کا بھائی پاکستان میں اس کے لیے کتنی ایفرٹس کر رہا ہے بیسی جا رہا ہے بڑے بڑے آفیسرز کے نقرے اٹھا رہا ہے اور اس کے بھائی کی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے اور سلطانہ پیچھے کھڑی ہوئی یہ ساری باتیں سن لے گی اور اسے ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں واسق کی فرحان کو جو ہے پھسانا جاتا تھا ادھر فرحان جس تنہائی میں زندگی کاٹ رہا ہے تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی اسے بہت زیادہ تیز بخار ہو جائے گا عثمان تو اب فرحان کے پاس خود نہیں آتا بلکہ اپنے ملازمیں بشیر کو پھیج دیتا ہے اور وہی بشیر جو ہے وہ کھانا فرحان تک پہنچا دیتا ہے اور جب بشیر دوبارہ آئے گا فرحان کے پاس کھانا لے کر تو فرحان بہت زیادہ تیز بخار میں ہوگا تو بشیر جو ہے وہ فرحان سے یہی کہے گا کہ تجھے تو بہت تیز بخار ہے اور میرے خدا اس بچے پر رحم فرما تو فرحان جو ہے وہ بشیر سے کہے گا کہ انکل آپ عثمان سے کہیں کہ مجھے کسی آسپیٹر لے کر جائے مجھے بہت تیز بخار ہے اور ادھر حدیقہ کے جو مامو ہیں سلمان وہ بھی دوبائی پہنچ چکی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ فرحان اس وقت کہاں پر ہے کیونکہ ان کے پاس عثمان کا نمبر بھی نہیں ہے اور واسق نے عثمان کا نمبر دینے سے بھی انکار کر دیا ہے اور واسق جو ہے جب حدیقہ واسق سے کہتی ہے کہ عثمان کا نمبر میرے سلمان مامو تک پہنچا تو تو واسق یہی کہتا ہے کہ اول تو سلمان مامو کو دوبائی جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ جو ایجنسی والے ہیں وہ سلمان مامو کے ساتھ ساتھ عثمان پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگ کسی بھی مصیبت میں بھسیں ان لوگوں نے دراصل فرحان پر جھوٹا الزام لگایا ہوا ہے فرحان کے روم میں وہ لوگ ڈرگز رکھ دیتے ہیں اور فرحان کو پھر ڈرا دیتے ہیں کہ پولیس اسے تلاش کر رہی ہے اور اس پر ڈرگز سمگل کرنے کا کیس ہے اور ڈرگز سمگل کرنے کی سزا یہاں پر صرف اور صرف موت ہی ہوتی ہے تو فرحان نے پولیس کے ڈر سے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں اور وہ باہر بھی نہیں نکلتا اور اسی حالت میں اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اسے بہت تز بخار ہو جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ عثمان کیا اب فرحان کو ہسپیٹر لے کر جاتا ہے یا کی نہیں اور سلمان مامو کیا فرحان تک پہنچتے ہیں یا کی نہیں ادھر کومل نے بھی یہ کہہ رکھا ہوتا ہے کہ اس کے ڈیٹ جو ہیں وہ دبائی کے امبیسیڈر کو جانتے ہیں ان کے دو دوست ہیں دبائی کے امبیسیڈر کے تو وہ فرحان کی ضرور مدد کریں گے تو اب کیا کومل جو ہے وہ اس سسلے میں پیش رفت کرے گی اور فرحان کو اس مسئیبہ سے نجال دلانے میں مدد کرے گی یا کی نہیں ادھر جو سلطانہ ہے اس نے تو واضح کی ساری بات سنڈی ہوتی ہے تو وہ پھر حدیقہ کے پاس آتی ہے اسے خود واسق نے پھسایا ہے وہاں پر اور ویسے بھی وہ اب حدیقہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے والی ہے تاکہ اس کی بھی زندگی جو مشکل میں ہو چکی ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور کومل کا رویہ بھی اس کے ساتھ درست ہو جائے کیونکہ حدیقہ کے ساتھ اس کا رویہ بہت زیادہ برا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس نے بہت زیادہ ظلم کی ہوتے ہیں ماضی میں بھی اور اب بھی حدیقہ کو وہ مارنے کی کوشش کرتی ہے اس کے باوجود حدیقہ اپنی احساس سلطانہ کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے اسے وقت پر کھانا دیتی ہے اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھتی ہے تو اب جب سلطانہ جو ہے وہ حدیقہ کے ساتھ اپنا رویہ درست کر لے گی تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو ہے سلطانہ کی حالات اب بہتر ہو جاتے ہیں اور سلطانہ جو ہے وہ کومل کے لیے کیا آپ کوئی نئی سازش کرتی ہے کیونکہ اس نے کومل کو یہ کہہ رکھا ہوتا ہے کہ میں تمہیں ایسا مزہ چکھوں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی اور کومل نے بھی واسق سے یہی کہہ رکھا ہوتا ہے جب واسق پریشان ہوتا ہے اور سلطانہ نے واسق سے یہ کہا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے حدیقہ کو مارنے کی بھی کوشش کی تھی اور آئندہ بھی اگر مجھے ایسا موقع ملا تو میں اسے جان سے مارنے کی کوشش کروں گی تو واسق نے سلطانہ سے یہی کہا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پھر ایسی کوئی بھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کو سائیکیٹریسٹ کے پاس بھی لے کر چلا جاؤں گا اور اس گھر سے بھی نکال دوں گا تو سلطانہ کافی زیادہ ٹائر گئی ہوتی ہے اور اس نے یہی باتیں پھر ہانیا کو گئی ہوتی ہے اور ہانیا نے پھر سلطانہ کو یہی مشرط دیا ہوتا ہے کہ اسے حدیقہ بھابی کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لینے چاہئے اور صرف یہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے وہ قومل کا مقابلہ کر سکتی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈرامے میں کس طرح کے انڈرسٹنگ سینز آتے ہیں اور سلطانہ جو ہے وہ کس طریقے سے اپنا رویہ حدیقہ کے ساتھ بہتر کرتی ہے اور فرہان کا کیا ہوتا ہے کیا اسے اس قید سے نجات ملتی ہے یا کہ نہیں اور عثمان جو ہے وہ فرہان کو ہسپیٹر لے کر جاتا ہے یا کہ نہیں اور سلمان مامو جو ہیں یہاں پر فرہان کے لیے کچھ کرتے ہیں یا کہ نہیں اور حدیقہ کو تو اب ساری بات کا پتہ چل چکا ہے کیونکہ سلطانہ نے وہاسے کو فون کرتے ہوئے سب کچھ سن لیا ہے اور سلطانہ ساری بات جو ہے وہ حدیقہ کو بھی بتا دیتی ہے تو حدیقہ کو ساری حقیقت کا پتہ چل چکا ہے کہ یہ سب کچھ واسق کہہ رہا ہے تو کیا اب حدیقہ جو ہے وہ دوبارہ سے واسق کے پاس آئے گی اور اسے کھری کھری سنائے گی اور واسق جو ہے وہ کیا اب اپنے بھائی فرہان کے لیے کچھ کرتا ہے یا کی نہیں اور عثمان سے یہ کہہ دیتا ہے کہ وہ اب فرہان کو اس قید سے نجات دلاتے جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ فرہان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے فرہان کو بخار ہو چکا ہے کیونکہ صرف واسق ہی ایسا کر سکتا ہے اور اس نے اپنے دوست عثمان کو یہ ہدایات دے رکھی ہوتی ہیں اور جب سے فرہان دبائی کیا ہوتا ہے واسق جو ہے وہ اپنے دوست عثمان کو ہدایات دیتا رہتا ہے کہ فرہان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے اس نے پہلے بھی اپنے دوست سے یہ کہہ رکھا ہوتا ہے کہ اسے ایک تو ملازمت بالکل نہیں ملنی چاہیے دوسرا اس کا پاسپورٹ غائب کر دینا جب اس کا ویزا ایکسپائر ہو جائے اور فرہان کے پاس سارے پیسے بھی ختم ہو چکی ہوتی ہیں اور اب اس پر ڈرگز سمگل کرنے کا جو الزام عثمان نے لگایا ہوا ہے اور عثمان نے اسے یہ چوٹ بول دیا ہوتا ہے کہ اسے پولیس تلاش کر رہی ہے تو اب کس طریقے سے فرہان اسے مسئیبت سے نجات حاصل کرتا ہے جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے ترمہ سیدیل بہو بیٹی